جہ مطدی آپ سبی کو آج میں آپ کو یہ بتانے والاؤں کی ہولی کی رات میں یا پھر دیوالی کی رات میں آپ کس پرکار سے کسی بھی چالیسہ کو صد کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو درگا چالیسہ کے بارے میں جانکاری دوں گا کہ آپ کیسے درگا چالیسہ کو صد کر کے ماں درگا کی کرپہ پرابط کر سکتے ہیں اور ان کا آشیرواد آپ کو پرابط ہو جاتا ہے اگر آپ درگا چالیسہ کو صد کر لیتے ہیں کسی بھی چالیسہ کو یا پھر کسی ستوتر کو یا پھر کسی بھی منتر کو جب کوئی ویکتی کوئی صادق کوئی بھکت شد کر لیتا ہے تو اس کو کئی دیوے شکتیوں کی پرابطی ہوتی ہے جیسے کی کسی بھی ویکتی کے بارے میں جانکاری حاصل ہو جانا کسی کے بارے میں آپ کوئی بھی جانکاری پرابط کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی ویکتی کی سمسیاؤں کو دور کر دینا اپنی خود کی سمسیاؤں تو آپ کی دور ہو ہی جائیں گی لیکن جب آپ کو صدی پرابط ہو جاتی ہے یا پھر آپ صد بن جاتے ہیں صد صادق بن جاتے ہیں تو نشط روپ سے عیشوریہ کرپہ سے ماں بھگوتی کی کرپہ سے آپ کے اندر وہ شمتائیں وکسیت ہو جاتی ہیں اور وہ صدییاں وہ شکتیاں آپ کے اندر وراجمان ہو جاتی ہیں جو کسی بھی ویکتی کی سمسیاؤں کو دور کرنے میں شکشم ہوتی ہیں جیسے کی کسی ویکتی کے اوپر کوئی پریت بادہ ہے کوئی بھوت بادہ ہے وہ بادہ آپ دور کرنے میں شکشم ہو جاتے ہیں کسی کے گھر کے اندر بھوتوں کا بسیرہ ہو گیا ہو پریتوں کا بسیرہ ہو گیا ہو ان بھوت پریت پیشاچوں کو دور کرنے میں آپ شکشم ہو جاتے ہیں کسی بھی ویکتی کے جیون میں کیا کیا گھٹنائیں گھٹیت ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ بتانے میں شکشم ہو جاتے ہیں اور کسی بھی ویکتی کا مارگ یا پھر کسی بھی ویکتی کی انتی رکی ہوئی ہے بندھی ہوئی ہے کسی کے گھر کا کسی ویکتی نے بندھن کر رکھا ہے کسی کا مارگ بندھا ہوا ہے کسی کی جوب بندھی ہوئی ہے بزنس بندھا ہوا ہے شریر بندھا ہوا ہے کسی کی شکتی بندھی ہوئی ہے یہ سبھی کارے کرنے میں آپ شکشم ہو جاتے ہیں جب آپ کو صدی پرابت ہو جاتی ہے ہمارے شاستروں میں صدی کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ اس کام میں آپ کو مہارت حاصل ہو گئی ہے یعنی کہ اس کام کے آپ ماسٹر بن چکے ہیں جب آپ کو منتر صدی یا پھر کسی چالیسہ کی صدی ہو جاتی ہے تو نشچت روپ سے اس چالیسہ کے اندر جتنے بھی شکتیاں سماہیت ہوتی ہیں وہ سبھی شکتیاں آپ کے اندر آ جاتی ہیں اور آپ بھگوتی سوروپ ہو جاتے ہیں اور آپ کوئی بھی کارے کرنے میں شکشم ہو جاتے ہیں مارن کا کار رہے ہو استمبن کا کار رہے ہو موہن کا کار رہے ہو وشی کرن کا کار رہے ہو یا پھر کوئی شانتی کرم کا کار رہے ہو یہ سبھی کارے کرنے میں آپ شکشم ہو جاتے ہیں تو جب آپ درگا چالیسہ کو صد کر لیں گے تو ماں درگا کی کچھ شکتیاں آپ کے اندر ویراجمان ہو جاتی ہیں پرویش کر جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ وہ سبھی کارے کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی آگے بتایا اب میں آپ کو درگا چالیسہ کو صد کرنے کا ایک سرل ویدھان بتاؤں گا بڑا ہی سرل ہے اس میں کوئی زیادہ خرچہ آپ کا نہیں ہوگا اور گریب سے گریب امیر سے امیر بھی یہ ویدھان کر سکتا ہے بس آپ کے اندر لگن ہونی چاہیے آپ کے اندر ارجہ ہونی چاہیے آپ کے اندر شمتہ ہونی چاہیے کیونکہ دیوی دیوتا اپنی بھکتی کے لیے بہت ہی کم لوگوں کو چنتے ہیں اور وشیش روپ سے وہ اس کا چناو سویم ہی کرتے ہیں منوشے چاہے لاکھ کوشش کیوں نہ کر لے لیکن جب تک ماں آدھی شکتی کی اچھا نہیں ہوتی تب تک ان کے منتروں کی صدی کوئی ویکتی پرابت نہیں کر سکتا جب تک ان کی اچھا نہیں ہوگی کوئی ویکتی ان کے درشن نہیں کر سکتا جب تک ان کی اچھا نہیں ہوگی کوئی ویکتی ان کا بھگت نہیں بن سکتا اور ماں بھگوٹی آدھی شکتی آپ کے اندر وہ سبھی گھن دیکھتی ہیں جو ایک سچے سنت کے اندر ہونے چیئے سچے بھگت کے اندر ہونے چیئے جیسے کی آپ کی بھاونا کیسی ہے آپ کی شردھا کیسی ہے آپ کے اندر سادھنا کے پرتی سمرپن بھاو کتنا ہے آپ کتنے سیمیت ہیں وشیش روپ سے سادھنا کال میں انوشتھان کے سمیں آپ برم چرے کا پالن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ سبھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں جب آپ کسی بھی سادھنا پر بیٹھتے ہو کسی چیز کی صدی کرنے کے لیے بیٹھتے ہو درگا چالیسہ اگر آپ ہولی پر صد کرتے ہیں تو نشچت روپ سے آپ کو ایک دن میں صدی پرابت ہو جاتی ہے دیوالی پر کرتے ہیں تو بھی آپ کو ایک دن میں صدی پرابت ہو جاتی ہے اگر آپ درگا چالیسہ نوراتر کال میں صد کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پورے نو دنوں تک سادھنا کرنی ہوتی ہے تو ہولی کا پرو نزدیک ہے کیوں نہ اس کا لاب اٹھایا جائے اور صدی پرابت کی جائے تو دورگا چالیسہ کو صدوق کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو سامگری کیاویں شکتہ پڑے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ما دورگا کا وگرہ آپ کے پاس میں ہونا چاہیے اگر وگرہ آپ کے پاس میں نہیں ہے تو ما دورگا کی ایک تصویر آپ کے پاس ہونی چاہیے فوٹو ان کی ہونی چاہیے آپ کے پاس میں پوجہ گھر میں نشچت روپ سے ما بھگوتی آدھی شکتی کی فوٹو سب کے گھر میں ہوتی ہے ہر ہندو کے گھر میں ہوتی ہے تو ماں بھگوٹی آدھی شکتی کی فوٹو کے سامنے آپ کو دیسی گھی کا دیپک پرجولد کرنا ہے اور دھوبتی جلانی ہے ماں درگا کو اپنے سامرتے کے انسار اپنی شردھا کے انسار آپ کو پرساد ارپیت کرنا ہے اور جو بھی پرساد آپ ماتا کو ارپیت کریں گے آپ حلوے چنے کا پرساد ماتا کو چڑھا سکتے ہو آپ بجار سے مٹھائی کا مٹھائی لا کر کے ماتا کو چڑھا سکتے ہو لیکن جو بھی آپ بھوگ لگائیں گے تو ساتھ میں آپ ایک میٹھا پان ماں بھگوٹی کے لیے اوشیہ رکھیں اس کے بعد میں ماں بھگوٹی کے لیے آپ کو جل رکھنا ہے ماں بھگوٹی کو فولوں کی مالا ارپیت کرنی ہے ماں بھگوٹی کو چنری آپ کو ارپیت کرنی ہے ناریل آپ کو چڑھانا ہے سولہ سرنگار ماتا کو چڑھانا ہے اور سولہ سرنگار بھی پیکٹ والا نہیں لینا آپ کو کھلا سولہ سرنگار آپ کو لینا ہے جو اچھا ہوتا ہے جس کو بعد میں مہلائیں استعمال کر سکیں ایسا سرنگار آپ کو ماتا کو چڑھانا ہے اور یہ سبھی سمان چڑھانے کے بعد میں آپ مندر میں چڑھا کر کے آ سکتے ہیں سولہ سرنگار چنری یہ سبھی چیزیں ناریالہ پرساد روپ میں سویم گرہن کر سکتے ہیں آپ کے پریوار کے لوگ بھی سویم گرہن کر سکتے ہیں اب درگا چالیسہ کا پارٹ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو بھگوان گنیش کو پرنام کرنا ہے بھگوان شنکر کو پرنام کرنا ہے اور اس کے بعد میں آسن کے اوپر بیٹھ کر کے درگا چالیسہ کے ایک سو آٹھ پارٹ آپ کو کرنے ہے ایک سو آٹھ پارٹ جیسے ہی آپ کروگے درگا چالیسہ آپ کو صد ہو جائے گی اور اگر ہو سکے تو ایک مالا یعنی کی ایک سو آٹھ بار آپ ہون کر لیں ماں درگا کے کسی بھی منتر سے نوارن منتر بڑا ہی اچھا رہے گا اس کارے کے لیے تو نوارن منتر سے آپ ایک سو آٹھ بار ہون جرور کریں تاکہ پورن صدی آپ کو پرابط ہو جائے اگر آپ آپ نوارن منتر نہیں جانتے تو آپ درگا سبت ستی کا کوئی بھی ایک شلوک جیسے کی سرو مانگل مانگلے شیوے سروارت سادھی کے شرنے تریمب کے گوری نارا یعنی نموستو تے یا پھر اس کے علاوہ آپ سرو سوروپے سرویشے سرو شکتی سمنوی تے بھائے بھسترہی نو دیوی درگے دیوی نموستو تے تو درگا سبت ستی کا کوئی بھی ایک شلوک یا منتر یا ماں بھگواتی کا اگر آپ چلو کچھ بھی نہیں جانتے تو ماں درگا کا ایک بڑا ہی سرل منتر میں آپ کو بتاتا ہوں اوم شری درگا دیویائی نمہ اس منتر کو بولتے ہوئے بھی اگر آپ ایک سو آٹھ بار ہون کر دیں گے تو آپ کو پورن سدھی پرابت ہو جائے گی اور اس کے بعد میں کوئی بھی گلت کار رہے نہ کریں کیونکہ سدھی تب ہی کسی سادک کے پاس ٹکتی ہے کسی بھگت کے پاس ٹکتی ہے جب تک وہ سیمیت رہتا ہے کوئی گلت کار رہے نہیں کرتا کیونکہ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں کو سدھی پرابت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اہنکاری بن جاتے ہیں پھر وہ کوئی بھی چھوٹی سی بات ہوگی تو اپنی سدھی کا اہنکار دکھاتے ہیں اپنی شکتی کا اہنکار دکھاتے ہیں اور اپنا سیم کو بیٹھتے ہیں اور لوگوں سے بتمیزی کر بیٹھتے ہیں پریوار کے لوگوں سے بتمیزی کر بیٹھتے ہیں اور بات بات پہ اپنی شکتی کا گھمنڈ دکھاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس نشت روپ سے سدھی شکتی کبھی بھی ٹکتی نہیں ہے اور کبھی بھی گرت کارے نہ کریں اگر آپ آویواہیت ہیں تو برم چرے سے رہیں اور اگر آپ ویواہیت ہیں تو پرائی اس تری پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالیں اگر آپ ایسا نشت روپ سے کریں گے اور اپنا جیون سیم کے ساتھ جیئے تو نشت روپ سے آپ کی شکتی بڑھتی چلی جائے گی اور آپ مادرگا کے ایک اچھے صادق کے روپ میں جانے جائیں گے اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا پہلی بارے چینل پر آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملوں گا آپ سب سے اگلی ویڈیو میں جائے ماتارانی کی